ہمارے ملک میں اس آرٹ کو چونکے زیادہ پذیرائی حاصل نہیں اس لئے یہ فن بڑی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اس کے برقس دیگر ممالک میں یہ فن بطور انٹرٹینمنٹ بڑے زوق و شوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے پاکستان میں جادوی کملات دکھانے والے پروفیشنل میجیشنز کی تعداد بہت کم ہے تاہم اس شعبے میں افزال کا نام نمائی ہے اور انہیں اس آرٹ میں بڑی مہارت بھی حاصل ہے یہ پاکستان کے پہلے سٹریٹ میجیشن ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے دادو تحسین سمیتی ہے اس میں اسکرمڈا دراب کریں اکی اب اس کو چیک کریں ، چیک کریں بھار تو نہیں آرہا نہیں آرہا اکی یہ لیجی ہے یہ چیک کر لے کیریکولر ہے یا کچی خاص بات ہے اس کممڈ پارے یا ریگولر چیز ہے ریگولر ہے اکی اور سے دیکھئے گا اکتون ہے خدا نے میری اتنی سپورٹ کریے فرینڈز فرملی کرتے رہے جو لیکن جو اللہ نے مجھے سپورٹ کیے اس کا پہلا شکر آدھا کروں گا کہ اس کی سپورٹ کی وجہ سے آج علمدلہ کے ڈیابیٹ کاؤپر فیلڈ کے لیول پر ہم لوگ الیلوشنز پرفارم کرتے ہیں اور کر بھی چکے ہیں یہ ایک وقت میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ ہر چیز کو ابزورف کر رہا ہوتا ہے کیونکہ میں اس کا بہت کلوز فرینڈ ہوں میں اس کو پانچ سالوں سے جانتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو یا تو بہت دیر سے دیکھتے ہیں یا تو اگنور اتنا کرتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ جو ہے اپنے ٹیلنٹ کو لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ افضال کے اندر موجود ہیں جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ ہم نے مختلف شوز میں دیکھا ہوگا یا مختلف پلیسز میں دیکھا ہوگا کہ ٹوپی میں سے اگر وہ کبوتر نکل آیا یا ہم نے ریبن کو سٹک بنا دیا سٹک کو ریبن کر دیا تو یہ ماجک ہے اصل ماجک ہم نے نہیں دیکھا نہ آپ نے دیکھا ہے کیونکہ ہم لوگ دکھاتے نہیں ہیں ہمیں پاس کوئی ایسا پریرام ہمیں پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم ایلوجینس کو پرموٹ کر سکیں یا میجیشنس کو پرموٹ کر سکیں جو کچھ میں نے پرچیس کیا یا سیکھا وہ امریکل اور انگلینڈ سے میں پرچیس کرتا ہوں سیکھتا ہوں وہاں کی میمبرشپ میرے پاس موجود ہے ابھی تو جتنا بھی ایلوجین یا ماجک کریئٹ ہوتا ہے ایوری منت وہ سارے کے سارے ایلوجین یا ماجک انفارم کیے جاتے ہیں مجھے بائی ای میل بائی میل میجک ایک مہنگا آرٹ ہے اس میں ہاتھ کی صفائی سے زیادہ کمال اپنے فن کو سیغہ راز میں رکھنا ہے پھر اس فن کو پروفیشنلی سیکھنے میں کچھ اصول و ضوابط کی پازداری بھی آئیت کی جاتی ہے جب میں یہ چیزیں سیکھا کرتا تھا تو دکھایا کرتا تھا فرینس کو بھی فیملیز کو بھی جب فرینس کو دکھاتا تھا تو مجھے ایک سلوگن سننے کو ملا کرتا تھا کہ کس طرح کیا مجھے سکھاؤ کس چیز کا اوڈ لیا جاتا ہے یا ایلوجنس سے تو اس کا اوڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی میجک ٹرکس کو یا کسی ایلوجن کو ایکس پوز یا ریویل نہیں کریں گے کسی ایلون پرسن کو آئی ایم رہیم آئی ایم رہیم ایز ایم ایم ایشن ایدی ایم ایسین آئی تیگ دی اوڈ میں اپنی زندگی میں میں اپنی زندگی میں پر فارم کروں گا یا آج تک جو پرفارم کیا ہے ان کا سیکریٹ کبھی بھی کسی unknown پرسن کو نہیں بتاؤں گا چاہے اس میں میرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو اور میجیشنز کو ان سیکریٹ کے بارے میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں گا موسیقی موسیقی جادو ایک قدیم علم ہے جو زمانے قدیم سے موجود ہے اور جادوی کرتب دکھانے والے شاہی درباروں سے لے کر آج کے موجودہ اسٹریج پرکرومنس تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں موجودہ دور میں جادو کے کاملات دکھانے والے کچھ مقصود ٹرکس ضرور استعمال کرتے ہیں اور کم و بیش پری دنیا میں ہی انہیں زبردست کا زیرائی ملتی ہے موسیقی 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 مجیشن نہیں ہوتا اسٹیج کے اوپر وہ ایک ٹیکنیشن ہوتا ہے کیونکہ اس کی پرفومنس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الیلوشن پرفوم کرنے والا الیلوشنیس نہیں کہلاتا وہ جو پرفوم کر رہا ہے ویورز دیکھ رہا ہے کہ اس نے پرفوم کر لیکن اس کی بہائنڈ جسیم آپ دیکھیں تو مور دن ون ہنڈرڈ یا ففٹی اسسٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے جو اسپلیٹ ایکیوریسی سیکنڈز کے اوپر اس کی موومنٹ کو فالو کرتے ہیں لیکن نام الیلوشنیس کا آتا ہے کہ ہیس دا مجیشن بہت اینکہ سو ہیس ایک ٹیکنیشن اون اسٹیج کلوز اپ ماجیک میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز میں آپ کے بلکل اگر نسدیق بیٹھا ہوں یا ٹیبل کے اوپر ہوں تو میں آپ کو وہ چیز پرفوم کر کے دکھا رہا ہوں وہ آپ میرے کلوز ہو تو وہ کلوز اپ ماجیک کلاتا ہے اور اگر یہی فار اگزمپل ایک کوئن ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہی کوئن اگر میں سٹیج کے اوپر جا کے آپ کو شروع کروں تو you can't see this تو وہ سٹیج ماجیک کے لیے الگ پروپس ہوتے ہیں جو کہ ہیس سائز میں ہوتے ہیں ان کو وہاں پرفارم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ الیلوشنز ہیں الیلوشنز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے لڑکی ہوا میں اڑا دی یا دو پیس کر دی یا ڈسپیر کر دیا سٹیج سے کسی آدمی کو یا ماجیشن خود اپیر ہو گیا ایک ایمٹی سٹیج پر اچانک اسموں کا ماجیشن اپیر ہو گیا یہ الیلوشنز کلاتے ہیں آؤٹڈور الیلوشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ آؤٹڈور گئے no camera trick will be used in this الیلوشن اس کے اندر منار پاکستان مزار قائد یا کوئی بھی دنیا کی بڑی بیلڈنگ آپ ڈسپیر کر کے اس کو ری اپیر کر سکتے ہو اور ڈسپیر ہونے کے بعد اس جگہ کے اوپر آپ کار چلائیں یا خود جائیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی کرتب کی ایک خاص قسم پروڈکشن کہلاتی ہے اس میں جادوں کے ذریعے کسی بھی بے جان چیز میں سے جانور کو زندہ کر کے دکھایا جاتا ہے ایک اور کرتب جو بہت مشہور ہے اس میں میجیشن حاضرین یا تماشویلوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کارٹ بنا دیتا ہے اور اس طرح تین چار سے ضائع کارٹ بنا دیتا ہے یہ سب کچھ چونکے تماشائیوں میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ایسے کرتبوں کا یقین بڑھ جاتا ہے لیکن کرتب یقینا ہاتھ کی صفائی کی بدولت ہی ہوتا ہے اس تیج کے اوپر آلیڈی پریپریریشن ہوتی ہے کوئی باکسس رکھیں وہ ان سے جو پرفرم کیا جاتا ہے وہ سارا کمال ان باکسس کا ہے الوجینیس کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا صرف ایسے پرفرمہ وہ پرفرم کرتا ہے جو ریالیٹی ہے وہ باکسس میں ہوتی ہے لیکن جو اسٹریٹ میاجیک اور کلوز اپ ہوتا ہے اس میں ریالیٹی پرفرمہ کی اپنی ہوتی ہے جو کہ پریکٹس کافی عرصے کی ہوتی ہے جادو کی کملات دکھاتے وقت کسی چیز کا غائب ہونا یا ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہونا کسی منطر پڑھنے کا کمال نہیں بلکہ یہ میجیشن کے ان ہاتھوں کا کمال ہے جو بڑی مہارت سے انسانی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور بقول غالف دھوکہ دیتے ہیں یہ بازی گھر کھلا پاکستان میں دو قسم کی لوگ پائے جاتے ہیں میجیک کے لیے کہ ایک وہ جو میجیشن کا میجیک پکڑ لیں یا دوسرے وہ جو میجیشن کا میجیک خراب کر لیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی ہے نہ کہ ان کو اپریشییٹ کریں ان کا دل توڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ کی صفائی ہے آپ یہ دیکھو کہ وہ شکس اگر یہ چیز پرفارم کر رہا ہے تو اس کے کتنے مہینے کی اس کی مہینت ہے تو اس نے آپ کو یہ چیز دکھائی ہے آپ اگر اس چیز کو پرفارم کرنے لگو تو آپ کو کتنے ہر سا لگے گا یہ آپ بھی نہیں جانتے اور فیڈ اب ہوگے آپ پھیک دوگے اس چیز کو نہیں کر سکتے اس میں کوئی منتر انواب نہیں ہوتا لیکن بہت سے مہینتے ہیں بہت پرانے سینٹنس یوز کرنے جس کے اندر ہے امبو ممبو چکن جمبو ابرا گا تیابرا سیم سلا بیم اس طرح کے کچھ مہینجک ورڈز ہیں جو ہم اکسر کرنے ہیں مہینجشن تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کی پڑھنے سے یہ چیز ہوئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو میس داریکٹ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں آپ کو میس داریکشن دے رہے ہیں تو وہ میس داریکٹ ہی ہے اگر ہم کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس ورڈ سے یہ ماجک ہوا ہے سو آپ کا مائنڈ میس داریکٹ ہو گیا ہم لوگ صرف میس داریکٹ ہو گیا ہے ہم لوگ صرف میس داریکٹ ہی ہے ہم لوگ صرف آپ کو انترٹین کر سکتے ہیں اگر پریڈکشن ہم نے کی اس پریڈکشن کے تحت اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ایڈوائز دے سکتے ہیں ایڈروائز اور کچھ ہم ان کو نہیں بتا سکتے جو کہ ہمارے لئے غلط ہے ہم کسی کو میس گائیڈ نہیں کر سکتے ہمارے یہاں ایسا کوئی میجک سکول یا ادارہ نہیں جہاں میجیشنز یا اس آرٹ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس فن کو سیکھ سکیں اگزال کے مطابق اس آرٹ میں لوگ ایک دوسرے کی تانگ کھینجتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پیشے میں وہ صرف پیدا نہیں ہو پا رہی پاکستان میں جو میجیشنز یا ایلوشنیس ہیں ان کو کہیں ایڈوکیشن مہیا نہیں ہے اس چیز کی تو جو کچھ سیکھنے کسی سے سیکھا اس کی پریکٹس کر کے پرفارم کرتے ہیں تو یہ ایک میں کہوں گا ہمیں ایک پلس پوائنٹ ہے پاکستانیوں کے لئے ایک جس شخص سے میں نے ماجک ٹرکس سیکھی دیں جس کا ماجک شو دیکھنے کے بعد مجھے شوق ہوا تو اس سے میں نے صرف دو یا تین ماجک ٹرکس سیکھی تھی اس کے بعد جب میں نے اور مزید سیکھنا چاہا تو ان صاحب نے مجھے سکھانے سے انکار کر دیا کیونکہ ایسا ہے پاکستان میں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے جو آرٹ ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس میں آ جائے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پرفارم کریں گے اور قبر میں لے کے جائیں گے ماجک وہ آرٹ ہے جو آج کے مشینی دور میں جب لوگوں کو اپنی بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ایسے میں تھوڑی دیر کے لئے ہی سہی کو کچھ تروں تازہ ضرور کر دیتا ہے